قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے مخلوق کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے ڈائیس ہے یہ ہم نے کل خریدا وہاں سے تو اب یہ آپ کو پتا ہے خزر کے کس نے بنائے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے پڑھائے اس بندے کا نام اتا پتا آپ کو کوئی نہیں پتا ہم آپ کو رسید بھی دکھا دیں تو آپ کو دکان کا پتا چل جائے گا لیکن یہ بڑھائی کا پھر بھی نہیں پتا چلے گا اسی طرح یہ بیلڈنگ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ لوگ آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کو کوئی پتا نہیں کہ پینٹ کرنے والا کون تھا کنسٹرکشن کرنے والا کون تھا نقشہ بنانے والا کون تھا بلکہ جو مالک ہے جس کو رینٹ جاتا ہے اس کا بھی نہیں آپ لوگوں کو پتا تو یہ چیزیں جو کوئی بھی بناتا ہے نا وہ اس کی ذات سے مختلف ہوتی ہے اس کی کاریگری تو اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی ذات سے مختلف ہوتی ہے یعنی یہ جو ڈائس ہے یہ بڑھائی کی ذات کا پارٹ نہیں ہے اس میں اس کی نظر آ رہا ہے کہ اچھا بناوا ہے یا نارمل بناوا ہے کیسا ہے لیکن یہ بڑھائی سے الگ ہے اس کی ذات کا پارٹ نہیں ہے لیکن میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں کل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاید عبداللہ کی گفتگو ہے یہ شاید فریداللہ کی ہے انام بھئی کوئی بات کریں گے تو وہ دس بندوں کے بعد بھی یہی ہوگا کہ انام الرحمان نے یہی کہا تھا ایسے ہی ہے نا جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے ذات کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر کا سی پی او کا ڈسپلی ہوتا ہے مانیٹر ہوتا ہے وہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈسپلی کر رہا ہوتا ہے اصل پروسیسنگ اس میں ہوتی ہے تو خالی مانیٹر کچھ نہیں ہے ٹھیک تو وہ ڈسپلی کس کو کر رہا ہوتا ہے جو سی پی او میں پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو کلام ہوتا ہے نا وہ آپ کی ذات کا مظہر ہوتا ہے سمجھاری بات جو کلام ہوتا ہے ٹاک ہوتی ہے سپیچ ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کا یہ پارٹ ہوتا ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک لیکن اگر کوئی چیز بنائی جائے تو وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کی ذات سے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ذات کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہو جب بھی کوئی سپیچ آپ کے ہی پریزنٹ کریں گے تو وہ ہوگا یہ فلان کا کوٹ ہے چاہے وہ بندہ فوت بھی ہو جائے اس دنیا سے گزر بھی جائے بعد میں بھی وہ کوٹ اسی کا رہے گا مسلمانوں میں خلیفہ حارن الرشید کے بیٹوں میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا کافی زیادہ جب مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور یہ جو ویسٹن انفرمیشن ہے اس کو سٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو انہوں نے گریگ بکس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تھا تو کافی زیادہ منطق لوجک ان چیزوں کے اوپر مسلمانوں کی توجہ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر چیز کو میٹیریل پر پرکھنا شروع کر دیا تھا ہر چیز کے پیچھے ریزننگ تلاش کرتے تھے میں اور آپ اللہ پر کیوں ایمان لاتے ہیں کیا ریزن ہے کیا ریزن ہے فرید بھئی اس نے پیدا کیا آپ کو کیسے پتا ہے اس نے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹھیک ہے جی قرآن میں لکھا اس لیے پتا ہے لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کی بے شک سچے رسول اور آخری نبی تھے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو جتنے بھی لوجکس آ جائے اس کے پیچھے آخر میں بات یہیں پر آتی ہے کہ ہم دل سے ایمان لائے دلیل ہو یا نہ ہو دلائل بھی موجود ہیں لیکن دلیل ہو یا نہ ہو ہم بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ہمارا خالق مالک رازق ہے تو مسلمانوں نے ہر چیز کے پیچھے دلیل ڈھوننا شروع کر دی تھی جہاں پہ انہیں دلیل میسر نہیں آتی تھی وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے اس چیز کو اراد کرنا شروع کر دیتے تھے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ایک ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے اللہ نے ہر چیز جو بھی بنائی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں مخلوقات ہیں یہ بات تو درست ہے لیکن یہ بات کلام مجید پر لاغو نہیں ہوتی قرآن مجید پر لاغو نہیں ہوتی قرآن کے صفحات تو انسان اسیمبل کرتے ہیں الفاظ تو انسان کاپی کرتے ہیں لیکن جو وہی اتری تھی جو الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے وہ دراصل اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یہ مسلم امہ میں اگریڈ اپون متفقن علیہ بات ہے تمام تر جو مکتبہ فکر ہیں وہ اس بات کے اوپر اگری کرتے ہیں اور اگری کیوں کرتے ہیں کہ اس دور میں خلیفہ حرون و رشید کے بیٹوں کے دور میں یہ والا معاملہ ہوا تھا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کے اوپر بہت فرم سٹینڈ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے سوائے کلام مجید کے قرآن پاک کے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں ہے آپ قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے امام احمد بالحمبل رحمت اللہ علیہ کو سزائیں دینا شروع کر دی کوڑے مارے جیل میں ڈال دیا بہت سختیاں کی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ چلتا رہا ایک بادشاہ سے دوسرے تک دوسرے سے غالبن تیسرے تک تو جو تیسرا بیٹا تھا نا یا دوسرا غالبن اس کا نام تھا مستاسم بللہ اس کے دور میں بھی امام احمد بن حمل کو اسی طرح سزائیں تکلیفیں دی جاتی رہی تو اس دور میں آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہوئی اور جو خلیفہ وہ کہتے تھے ہوتا وہ بادشاہ تھا یعنی منار کی بادشاہ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے خلیفہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے شورہ سے وہ سلیکٹ ہوتا ہے خیر تو مستاسم بللہ کو خواب آیا اور خواب میں اس نے اس سے اس کو اللہ رب العزت کی آواز سنائی دی اور اللہ نے اس سے کلام فرمایا یہ متعدد جو آئمہ ہیں اور اسلاف ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز ضرور سنی جا سکتی ہے اگر کسی نے دیکھا بھی ہے وہ اللہ کو اصل صورت میں نہیں دیکھا وہ سمبولک کوئی نور کی صورت میں کسی بھی کوئی سمبل تھا کچھ بھی تھا لیکن بہرحال یہ بات متعدد اسلاف سے ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جا سکتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مستاسم بللہ سے کلام فرمایا اور اللہ نے کہا کہ کلم کو حاضر کیا جائے پھر لوہ کو حاضر کیا جائے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیکوئنس میں مختلف بتایا اور پھر ریورس سیکوئنس میں سب سے پوچھنا شروع کیا کہ جو قرآن پاک ہے اللہ کی مخلوق ہے یا کلام ہے اور ریورس سیکوئنس میں سب نے بتایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے آخر میں پھر لوہ نے بھی یہی کہا کلم نے بھی یہی کہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوائی دی کہ ان سب نے سچ کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اس طرح اس کے بعد جو مستعصم بللہ تھا اس نے امام احمد بن حنبل کو ازاد کر دیا اور ان کے ساتھ بہتر احسان کا معاملہ کیا اس طرح مسلمانوں سے یہ جو فتنہ تھا یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ متفقن علیہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس کے مخلوق نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے awes نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر awes نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیل ارگنائز وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ